یہ صورت عجیب و شان ہے کہتے سخت کو نرم کرنے کے لئے ایک سیر ہے بادشاہ ظالم کی گرفت اور پکڑ سے نکالنے میں تیر بہدف ہے لا علاج بیماریوں کے لئے شفاہ عظیم ہے اور دشمنوں کے سر کو نیچے کرنے کے لئے تلوارِ الہی ہے اور اتنے فضائل و مناقب ہے کہ علماء کہتے ہیں مت بیان کرو لوگ اور صورتیں چھوڑ کر اسی کے وظیفے کریں اکتالیس مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر ہر کام اور مراد کے لئے ہر روز ایک دفعہ قبل السباہ یا قوت مر جانے بعد السباہ زہب اور فدہ ہے سورج نکلنے کے بعد جب چاہے پڑھنا جائز ہے لیکن مراد پوری ہوتی ہے قبل السباہ اور اندس سباہ بزرگان دین اور صلف سالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کی بیمار ہونے کا سنتے ہیں اور یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ بھئی اب کافی وقت ہو رہا ہے یا پریشانی بڑھ رہی ہے تو فجر کی نماز میں سے امام صاحب یا وہاں کا کوئی ذمہ دار اعلان کر لیتا ہے کہ فلان کے گھر جا کے سورہ تغابن پڑھنی ہے اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سورہ تغابن یاد ہوتی ہے یا پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے لیتے ہیں بیمار کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں پشرتی کہ مرد ہو عورت نہ عورت ہو تو عورتیں کرے اور وہ گھر وہ پراتے اور چائے گرم گرم تیار کرے اور کڑس اور پیچ والے پراتے ہو ایک آدمی نے طلبہ سے پڑھوایا پانچ پانچ ہزار روپے دیئے اور جتے دکھو تھی تھے ہوتے آنکلو تھی میں نے کہا پراتے پکو خیران رہ گیا کہا پانچ پانچ ہزار روپے میں نے کہا وہ تو خیرات صدق ہو گیا سورہ تغابن نہیں ہوئی یہاں سے طلبہ دوبارہ چلے گئے اور اس نے میرے کہنے کے مطابق شل ہو گیا تھا امریکہ سے اپائے جائے تھا آج ایسا دوڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ گوڑا ہے مانیں گے نہیں کہ یہ شل بھی ہوا ہے لیکن ہے نہایت ناشکرہ ناقدرہ اس کو چاہیے کہ اخسنللوم کو اپنے پل کو پر بٹائے امریکہ اور برطانی ایسے بلکل ناکام ہو کے آیا پلنگ کے اندر کرسی پلائے گیا اور یہاں کے سورہ تغابن نے اللہ نے ان کو صحت شفاہ تاور ہوا ہے گفتائی او گفتائی اللہ بودے او گرچ ازھنکو میں عبداللہ بودے